بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کامیاب لوگوں کے چند سپات ہیں اپنا روزگار میں کہ وہ اپنا روزگار میں کونس کونسے ایسے اہم کردار عدا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی روزگار میں بہت زیادہ پائدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طاقت کی وجہ سے اس کا روزگار چالے رہتا ہے سب سے پہلے ان کا جو ڈیوٹی ہے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک آٹھ بجے سے چار بجے تک آٹھ بجے سے چہ بجے تک آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک بھی ہو سکتی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا سپیڈ لیمٹ ہوتا ہے اپنا جو سوچ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ ڈیوٹی دیتا ہے یا اس کا ڈیوٹی بارہ بجے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا چھ بجے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا رات آٹھ بجے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا بارہ بجے تک پائدہ ہی پائدہ رہتا ہے تو وہ اپنا لیمٹ کو دیکھ کر وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا لیمٹ کے حساب سے بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ خاص طور پر دکاندار حاصلات جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے یا روزگار کر رہے ہیں کوئی بھی وہ ڈیوٹی صحیح نہیں نبا رہے ہیں یعنی وہ اس کا آڑ بجے سے لیٹ کر دیتے ہیں نو دس بجے نکلاتے ہیں پھر جلدی بند کر دیتے ہیں پھر کسی اور کام کرنے جاتے ہیں یا آپ انا جو روزگار ہے دکان کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جو لوگ اپنا ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہے ہیں جب آپ ڈیوٹی صحیح نہیں دے ہوگے تو آپ کا کام بھائی اس پہ زور اپکٹ ہوگا جو غلط اثر پڑے گا آپ کے روزگار پر اور آپ کا روزگار ترقی نہیں کرے گا دوسرا کوئنٹ یہ ہے جو بندہ یعنی روزگار پہ صبح کے ٹائم پہ جب وہ چلا جاتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے یعنی جانے سے پہلے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں جا کر دکان کھولوں گا تو میں رات آٹھ بجے تک اس کی پلاننگ ہوتی ہے یا رات بارہ بجے تک یا دن کے چار بجے تک اس کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ میں چار بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے ہر حال میں اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے سٹور میں سامان اولٹ پولٹ پڑا ہوا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے میرے دکان میں جو ویرائٹی ہے اس کے لیے اگر کوئی گاک آتا ہے تو اس کو اگر کمزور ویرائٹی ہے تو اس کو جلدی بیجنے کے لیے کوئی بھی ریٹ پہ بیجنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کوئی چیز جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پاس رکھتا نہیں ہے کمزور چیز جو تیز چیز ہے اس کو مزید تیز کرنے کے لیے وہ بیج دیتے ہیں یعنی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھا ہے اس کو میں بہت مہنگا بیچ ہوں گا اور یہ غلط ہے آپ اس چیز کو بیچ دیں یعنی ایک چیز اچھا ہے تو اس کو رکھنے کا طریقہ اس کا پائدہ نہیں ہے یہ آپ کوئی بٹھر نہیں ہے کہ آپ اس کو پالنے کی سوچ رہے ہو یا یہ کوئی مور نہیں ہے کہ آپ اس کو پالنے کی سوچ رہے ہو کاروبار میں کوئی چیز پالنے کے لیے نہیں ہے کاروبار جو بھی ہے اس میں پیسہ کمانے کے لیے ہے کہ آپ اس میں پیسہ کمائے پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بار بار بیچنے شروع کر دیں جب آپ کے پاس پڑا ہویا آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ یہ میں مہنگا بیچوں گا آپ کا سوچ ہنڈر پرسنٹ غلط ہے اس کو بیچ کر اور لے گئے پھر اس کو بیچ کر اور لے گئے پھر اس کو بیچ کر اور لے گئے اسی طریقے سے آپ کا روزگار چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ بندے کا جو میں بتا رہا ہوں جو پہلے سے اس کا سوچ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے روزگار کو چلانا ہے تیسرا جب بھی آپ اس قسم کے بندے کے پاس اس کے روزگار کے ٹائم پر چلے جاتے ہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا پزول لوگوں کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ کر پزول آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ گفشپ کرنے کے لئے آپ بھی اس میں لیلچسپی لیے بیٹھ جاتے ہو اپنا روزگار میں اثر ایفکٹ وہی ہے کہ اپنا روزگار کو چھوٹ کے آپ اپنے دوست کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اپنا روزگار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ دو گھنٹہ لگایا ہے تین گھنٹہ لگایا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دو تین گھنٹہ میں جب آپ اپنا روزگار میں اگر آپ کا دماغ ہوتے ہیں اور آپ کا وہاں پہ کام ہوتا ہے تو دو تین گھنٹہ میں آپ کتنا کام کرتے ہیں کتنا آپ کو پائدہ ہوتا ہے لیکن آپ نے ادھر ضائع کر دیا تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنا ڈیوٹی میں اپنا روزگار میں ایسا وقت ضائع نہیں کرتے اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو مختصر بات کر کے اپنے آپ کو بیجی کر دیتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بعد میں ملتا ہو یعنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد یا کوئی پارغ ٹائم میں جب آپ کے پاس کوئی پارغ ٹائم ہے بلکل اور آپ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس بندی سے ملنے کے لئے تو پارغ ٹائم آپ خود سمجھتے ہیں کہ پارغ ٹائم کون سا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ کامیاب لوگ یعنی لگن ہوتا ہے ان کے دل میں ان کے لگن میں جذبہ ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے ان کے لئے اپنا راستہ نکالنے کے لئے وہ جدوجہد کرتے ہیں جب آپ کا ذہن جدوجہد میں پڑ جاتا ہے تو جدوجہد میں پھر یہ ساری طریقے آپ کو خود اپنانے پڑتے ہیں اور آپ کا خود اپنا جو ذہن ہے وہ ہر طرف مائل ہو جاتا ہے ذہن جب کسی بھی چیز میں مائل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی خود بخود اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے خدا حافظ